بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جرمن ایکانومی دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی ہے جرمنی میں فیکس آمدنی تقریباً پانچ پچاس ہزار ڈالر کے قریب ہے اور اس ایکانومی کا جو انچارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائننس منسٹر چونت سالہ چھومس شکیفہ یہ جرمنی کا وزیر خزانہ تھا جو ابھی پچھلے دنوں ٹرین ٹریکس پر مردہ پایا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا میں تباہی چڑھ رہی ہے اس میں جرمنی کی سٹاک ایکسچینج اور ایکانومی بری طرح تباہ ہوگی اب دیکھا جائے تو اس میں ٹھومس کا کوئی قصور نہیں لیکن ٹھومس کی بیوہ کا کہنا تھا کہ ٹھومس لوگوں کی سامنا نہیں کر پا رہا تھا اسے اس زلط کا احساس تھا کہ وہ اس ایکانومی کا انچارج ہوتے ہوئے اس ایکانومی کو کیوں نہیں بچا سکا حالانکہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا دوہزار اٹھارہ میں نیجی ائر لائنز کا عدالت میں کیس چلتا ہے جس میں ائر بلو کا جو کہ خاکان عباسی صاحب کی ائر لائن ہے اس کا بھی کیس چل رہا تھا پورے کے پورے ریکارڈ رون کو آگ لگی اور سارا کیس جو ہے وہ ایک سائیڈ پر چلا گیا اس کے بعد سو عرب کا منصوبہ نندیپور ریکارڈ کے منصوبے میں آگ لگ جاتی ہے وفاقی متحصف کا وہ کمرہ جہاں پر وزراء کی کرپشن کے ان کے تمام جو ریکارڈ پڑے ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس سے پہلے کے اس کمرے میں چار بلڈنگیں چھوڑ کر تین کمرے چھوڑ کر وہاں آگ لگ جاتی ہے اس آگ کو نہ جانے کتنی محبت تھی کہ یہ کبھی آشیانہ کے سکینڈلز پر جا کر لگتی تھی کبھی میٹرو کے ریکارڈ پر جا کر لگتی تھی کبھی سستی روٹی کبھی دانی سکول اور کبھی لیپ ٹاپ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پانچ بڑے بڑے منصوبے اور پانچوں کے پانچوں پر آگ جا کے لگ جاتی ہے اب یہ اکل سے باہر ہے کہ میہ صاحب کا جو داماد تھا وہ جب سکینڈل میں پھستا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے میہ صاحب پھستے تھے بیمار ہو جاتے تھے حمود الرحمن کمیشن سے لے کر آج تک مارل ٹاؤن کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی جسٹس باکر نجفی کی جو رپورٹ سامنے آئی اور اس کو کس انداز میں دبایا گیا یہ ایک الگ کہانی ہے ادھر آسے والی زرداری صاحب کی اگر آپ بات سنیں تو ابھی ان کا بے شک اس رپورٹ میں نام تو ضرور آیا کہ ان کی اومنی گروپ کے تھرو کمپنیاں ہیں لیکن ماضی میں دیکھے کہ ایان علی لانچیں بھر کر ڈالرز پاکستان سے لے کر نکل جاتی ہیں جب ان کو پکڑا گیا تفتیشی مارا گیا پھر پکڑا گیا تو انسپیکٹر بچارہ مارا گیا اس کے بعد جب ان کے پر کوئی بھی اس طرح کا کیس بنا مثلا امریکن بلاغر جو ہے سنثیا ریچو وہ لکھتی ہیں کہ بختاور کا اور نکیب الرحمان صاحب کا کوئی آپس میں پسندیدگی تھی یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں تو نکیب اللہ صاحب جو ہے ان کو مار دیا جاتا ہے خالد شینشاہ بینظیر بھٹو کا باڈی گارڈ تھا کچھ جانتا تھا چیزیں اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے ایون بلاول بھٹو کے جلسے پر جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہے وہ قرائے کے بندوں کی رپورٹ چلانے والا عزیز میمن صافی وہ بچارہ بھی مارا گیا اور ان کے پاس جتنی شہادتیں جتنے رپورٹس اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں یا تو لوگ مرے جاتے ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا وہاں آگ لگ جاتی ہے لیکن اس دفعہ دوہزار بیس میں ایسا نہیں ہوا اس لیے کہ عمران خان نے اس رپورٹ کو شائع کر دیا اور ان لوگوں کے نام آئے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے اندر عمران خان اس کی چہرہ روح اور دل تھے تو اس کو اندر رگوں میں دوڑنے والا خون جانگیر ترین جیسے لوگوں کی منصدہ یہ لوگ پارٹی کے وسائل میں تھے یہ ہوگے علیم خان ہوگے ان جیسے جو بڑے بڑے بزنس ٹائک ہوں تھے یہ لوگ اپنا ذاتی سرمایہ لگا کر عمران خان کو اس منصدہ تک پہنچانے میں ایک بڑی ان کی محنت ہے اس میں کوئی شک نہیں آزاد امیدواروں کو جو لائے جاتا تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے جس طرح ماجد خان کو اپنے کیریئر میں اپنے ہیرو کو جس کو وہ آئیڈل کہتے تھے اپنے خالہ ذات کو بھی فیملی میں بڑے تھے ان کو اور اپنی خالہ کو اپنے گھر سے اس چیز پر جانے دیا کہ میں ان کو ٹیسٹ میں ڈراب کروں گا میں نہیں کھلاؤں گا تو سیلیکشن کی کپتان نے واقعی ایک مثال قائم کی ہے اسے آپ مانیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے جو پارٹی میں جس بندے نے آپ کی اتنی پارٹی کے لیے خدمات ہوں آپ اس کو کرپشن پر اس کا نام آئے آپ رپورٹ میں پبلش کریں اسے نیم اینڈ شیم کرنا کہتے ہیں وہ تھامس جو شکیفر جرمن وزیر خزانہ تھا وہ اسی نیم شیم کی وجہ سے اپنی جان لے گیا لیکن یہاں پر یا آگ لگ جاتی ہے یا مروا دیا جاتا ہے یا پھر پروگراموں میں آ کر اپنی کرپشن کا دفاع کیا جاتا ہے آج میرے ساتھ پروگرام میں زبیر عمر صاحب موجود ہیں جن کے بھائی اسد عمر اس ای سی سی کی میٹنگ کی چیئر کہہ رہے تھے جس میں جانگیر ترین صاحب نے بھی ریسنلی اس بات کی ہے کہ ان کی منظوری سے کتنے ملین ٹن جو تھی گندم سوری چینی وہ تھی وہاں سے نکلتی تھی چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں زبیر زب عمران خان پرائم منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا اور اس وعدے کی این مطابق انہوں نے اس رپورٹ کو پبلش بھی کیا ان لوگوں کے دیکھیں یہ پریشر تو شروع ہوتا ہے پبلک پریشر سے شروع ہوتا ہے اور وہ جن پی کے بہینے میں پبلک پریشر بڑھنا شروع ہو گیا تھا اوپوزیشن اس وقت ہر جو ان چیزوں کے بارے میں ڈبانڈ کرتی تھی حقائق سامنے آرہے تھے میں نے تقریباً تین یا چار پیس کانفرنسز اگر دن تاک شوز جو لکھا میں نے آرٹکس کو تو الگ چیز ہے جس بڑے کلیر کٹ ہم جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چیخیں مار رہے تھے کہ یار ہمیں یہ بتا دیں کہ چینی اویلیبل نہیں ہے پرائسز شوٹ اپ کر دی ہیں اور آج کے دن چینی کی ایکسپورٹ جاری ہے یہ کوئی کوئی کسی ملک میں ہو تکتا ہے کہ ہماری آواز سننے کے لیے تیار دیتے منسٹرز کے ساتھ بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے بھائی اس پر جواب دے دینا کہ آپ جس ملک میں چینی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے پرائی اسکلیشن ہو رہی ہے تو آپ ایکسپورٹ کو جاری کیے دیں سو تیس جینوری کو جا کے شکر ایڈوائزری بورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی منسٹری کو لکھا منسٹری اپ انڈسٹریز کو کہ دی اندیو او دو پریویلنگ سیچویشن شکر کی ایکسپورٹ انڈسٹری سٹاپ کی جائے اور وہ پھر ایسی سی میں سمری گئی اور ایسی سی میں گیارہ فیسدی کو دو ہزار بیس کو ابھی اس کا جاہی سی بات ہے اس کا جو جب وہ اتنے پچھ پر آ گیا تھا اور یہی طرح سے کنزم کی حوالے سے اور دوسری ایشوز جو ظاہر ہے کانٹرڈکشن آفٹر کانٹرڈکشن کانٹرڈکشن آفٹر کانٹرڈکشن کے جی ایسی سی نے جب نو کر دی تھی سب سپی دینے جب کیبنٹ میں نو کر دیا تھا جب پنجاب کی فوڈ منسٹر نے نو کر دیا تھا فائل میں نکھ دیا تھا تو پھر کنجاب کی کیبنٹ میں کیسے سب سپی دی تھی تو یہ سارے سوالات جو تھی کہ جانے والے کہیں نہیں تھے تو پرائی منسٹر کے پاس کوئی چوئس نہیں تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا ہونے اب جب ایک رپورٹ اس قسم کی بن جاتی ہے اور جس پہ ایک سے زیادہ اٹارے کے لوگ ہوں اور جس میں انٹیلیجنس ایڈنسیز کے بھی لوگ ہوں تو وہ رپورٹ پر اپنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے اچھا زبیر بھئی ابھی ریسنلی ندیم کے پروگرام میں بھی ابھی جانگیر ترین صاحب بات کر رہے تھے کہ ایسیس کی میٹنگ جو چیئر ہوئی تھی وہ اسد عمر صاحب نے چیئر کی تھی ان کے سامنے یہ آئی تھی ملین ٹن سے زیادہ شگر کا اور انہوں نے اس کو اپروف کیا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی پرشور تھا کہ وہ یا وہ پرسیوسف ہو گئے تھے آپ تو انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں دیکھیں نا بات میں چھاڑھے تین سال ایسیسیم کا میمبر رہا ہوں جب پرائیزیشن منیسٹر ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ ایسیسیم میں سمری آتی ہے اس میں ظاہرہ تمام وہ مزرہ ہوتے ہیں جسا تعلق ہے ایک کانومی ریلیٹیڈ منیسٹری سے سیکٹریزوں سے ہوتے ہیں کوئرنر سیٹ پینک ہوتا ہے چیئرمن بورڈ آف انزیسمنٹ ہوتا ہے چیئرمن ایسی سیٹ ہوتا ہے تو اس سے اچھی باڈی ہو نہیں سکتی ہے اور ایسی سی کا جب ہم کہتے ہیں ایسی سی کا ہر پیسہ جاتا ہے کابینہ میں اور کابینہ دروف کرتی ہے اور کابینہ میں جب یہ گیا ہے تو اس وقت سیکٹری منیسٹری آف فوڈ سکیورٹی کے ریمانس کے ساتھ کیا جس نے اپوس کیا کہ یہ شورٹیج ہو جائے گی اور اتنا ایکسپورٹ الاو نہ کریں اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے رد عمل آیا ہے وہ بڑا ملا جل آیا ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس پر خوش ہو رہے تھے کہ ان سب کو پکڑنا چاہیے سلمان شہباز صاحب جو تھے وہ اس پر ناراض تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا حصہ درست ہے اس کا دوسرا حصہ اس رپورٹ کا درست نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اس پر سٹانس کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک تو بڑا کلیر انت پیم لین جو ہے پوشباز شریف اس کے پریزنٹ ہیں اور ایک جو ہماری کمیٹی ہے اس کا ریاکشن is the official reaction ہماری طرح سے تو جیسے نقبال سیکسی چینل کا بھی ریاکشن آتیا ہے and we are demanding the resignation of Prime Minister عمران خان on this thing because جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ابھی 92 چینل پر شیخ رشید کا ابھی interview چل پہ ڈاکٹر موی پیز آدھا کے ساتھ اور اس میں بڑا clearly شیخ رشید ہی کہتے ہیں کہ جب پنجاب کے food minister نے بھی oppose کیا سبسٹری کا اور اس کے بعد ان کو پتا چلا شیخ رشید کو پتا چلا کہ سبسٹری دے دی گئی ہے تو شیخ رشید نے پرسنلی بات کی پرائم منسٹر سے اور کابینہ میں بھی اٹھایا ہے اس issue کو اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں مطلب آپ جیسے سوچیں کہ وزیراعظم کا different issue دیکھیں یا ماسومانہ issue دیکھیں ای سی سی نے جس چیز کو oppose کیا کابینہ نے جس چیز کو oppose کیا پنجاب کے food minister نے جس چیز کو oppose کیا پنجاب کی cabinet نے اس کو approve کر دیا اسمان بزدار کی سرپرائیز اور اسمان بزدار کا سب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ without the consent without the direction of the prime minister کام نہیں کرتے ہیں تو کیسے یہ سب کچھ ہو کیا so who should take the responsibility عمران خان خود ہی کہتے تھے the bug stops at the captain زبیر صاحب ابھی پاکستان تحریکی انصاف تو اس چیز کا credit لے رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب ہوتے تھے تو رپورٹ آنے سے پہلے وہ سارا جلا دیا نندیپور ہو گیا اشیانہ ہو گیا لیپ ٹاپ میٹرو دانیس سکول سستی روٹی یہ سارے جلا دی جاتے ہیں ریکارڈ اب ہم نے دیکھے کہ ہم نے تو رپورٹ شائع کی ہے انہیں نیم اور شیم کی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ پہلی پہلی بات یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ فیل ہو جائے اور وہ سکول سے آئے تو ماں باپ اس کو کہیں اور کل کہ بچے کی تعریفیں کر رہے ہیں اور لڈوک لائیں کہ رپورٹ لے آیا ہے what is the main thing the leakages the corruption that is involved the massive mismanagement that is involved the overall جو جو government کی طریقے آرہے رنگ کرنے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پرنسپل سیکسٹر کو بلین کر رہے ہیں جانگیر تلین پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکسٹر کو بلین کر رہے ہیں اگر یہ ان کو دے گی ہے but does it dilute the effect or the report itself does it in any way stop آ آ آ چھے زبیر صاحب شریف فیملی کا نام بھی ہے آپ کے خیال میں ان سب لوگوں کو سزا ہونی چاہیے یا کہ آپ کے جو پارٹی کے لوگوں نے چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو پکڑ لیں چاہیے اب یہ بتائیں کہ آخر میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اومنی گروپ کا نام ہے خسرو بختیار کا نام ہے جانگیر تنین کا اور سب سے بڑھ کر شریف فیملی کا نام بھی ہے آپ کے خیال میں ان سب کو لوگوں کو سزا ہونی چاہیے یا کہ آپ کے جو پارٹی کے لوگوں نے چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو پکڑ لیں سی قرآن پہ دنیا میں چھوڑ چھوڑ کے فیسلہ سازی وہ کر رہے ہیں جنگی اپنا بزنس ہے اپنا بینیفٹ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میرا آپ کی شگر مل ہو یا میری شگر مل ہو حکومت میں کوئی تعلق نہیں ہے دور تور تک خوone گروپ کا تعلق ہے جس حکومت سے کیا اومنی گروپ انفلنس کر رہا ہے تو اگر کر رہا تو وہ تو چھوڑ سکتے زیادہ تو آپ کے لوگ ہیں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر ایسی بات لیکن زبیر بھی اس سے یہ لوگ کرمن تو ابھی آئی ہے ان کو تو تھوڑا سا ٹائم ہوئے اس میں تو ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ جتنی بھی سبسیڈیز ملی ہیں اس سے پہلے پنجاب میں اس وقت پنجاب میں تو تیس سال سے مسلمی نون کی کرمن رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ اس وقت گروپ سبسیڈی سے پہلے میں ہے تو ابھی جو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ سکتے ہیں تدہا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی انویسٹیکیشن یا ایکسپورٹ جائز تھی یا نائی جائز تھی وہ آپ بالکل کر لیں لیکن کوئی بھی ایکسپورٹ پچھلے پانچ سال دیتی ہے میلین کے دور میں کوئی بھی پانچ کسی کسی چیز کی ایکسپورٹ دیت نوٹ ریزلٹ ان شورٹ کی یہ پرائیس اسکلیشن کینی کردام پچپن روپے سے کم ہوئے تھے ہمارے 53 انپی سے 2013 میں جب ہم گئے ہیں 55 روپے سے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا یہ بڑا ٹرکی قسم کا معاملہ ہے کہ کس طرح پنجاب میں سبسیڈیز دی گئیں اور کس طرح پہلے یہ سبسیڈی والا سلسلہ مشرف صاحب کے دور سے ہوتا ہوا جو میاں صاحب کے دور میں اور اس کے بعد آن ویڈ زرداری صاحب اور اب عمران خان کے اب عمران خان نے جب ہاتھ دالا ہے تو یہ بڑی مشکل ہوگی کہ اس کرپشن کو ان لوگوں نے حلال کرپشن کا طریقہ بنایا ہوا تھا یہ وہ کرپشن کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ پیپرو میں جائز ہے بالکل اس کا منافع بھی جائز ہوتا ہے لیکن اس سے جو پیسہ بنتا ہے وہ بجائے عوام پر لگنے کے ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے اور اس کرپشن کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے عمران خان کی یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ ایک بڑا مشکل کام تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنون لیگل کام ہے جو کہ گرمنٹ نے اپنے اصولوں اور ذابطوں کے مطابق پرانی گرمنٹ نے بنایا ہوا تھا لیکن اس کا مقصد اور اس کا فائدہ صرف چند مخصوص گرہانوں کو اور ان لوگوں کو تھا جو اس مافیا کا حصہ تھے اور جنگی ترین خسرو بختیار امنی گروپ شہباز شریف پرویز علیہ وغیرہ یہ سب لوگ اسی مافیا کا ایک بڑا حصہ ہیں اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں حکومت کو تاکہ کسی طرح سے آٹھ جائے اور عمران خان کا امتحان یہ ہوگا کہ عمران خان ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہتا چونک علی وزیر صاحب سے میرا ایک انٹریو ہوا تھا پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی وزیرستان آنے کی میں بوجہ اپنی طبیعت خرابی کے وزیرستان نہیں جا سکا اور پھر شارٹ ٹرپ کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا انشاءاللہ وزیرستان کے لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی وزیرستان میں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں انشاءاللہ ان سے ضرور ملاقات ہوگی وزیرستان میں جو لوگ پیغام بھیج رہے ہیں مجھے ملنے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیدی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازہ دیں خدا حافظ